بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو یقین کریں کہ بڑے دکھ درد اور بڑی ایک آس کے ساتھ ایک وظیفہ دینے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے دنوں کچھ پوسٹ دیکھی میں نے لائنیں دیکھی لوگوں کی جو ویزا کے لیے لگی ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں امبیسیز کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں کئی لوگ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے کچھ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ملک کو چھوڑنا ایک بہت مشکل کام ہے اور ایک قسم کی قربانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بال گھر کا خرچہ چلانا بھائی بہنوں کی شادی اور یہ ساری چیزیں جب ذہن میں ہو تو پھر ملک کی محبت ایک طرف رہ جاتی ہے اور اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے مائیگریشن کرنی پڑتی ہے کسی دوسرے ملک جانا پڑتا ہے آج کا نوجوان جو کہ بڑے ہی لاد اور پیار میں پلا ہوتا ہے اور اس کو جب گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن ناظرین بات کریں اس وظیفے کی تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کیونکہ آپ اس کی خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں اللہ سے رجوع کیسے کرنے ایک تو دعائیں کرنی ہوتی ہیں جو آپ اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں ایک ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اس عمل سے اگر آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے اس عمل کے ذریعے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے تمام منزلیں آسان کر دے گا کونسی منزلیں ویزے کا پورا پراسس ویزے کا حصول یعنی حاصل کرنا پھر بیرون ملک جانا وہاں پر جا کر نوکری ڈھونڈنا اور یا وہاں پر جا کر کوروار کرنا جو بھی کرنا اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنی آسانیہ کر دے گا کہ لگے گا کہ بس آپ مٹی کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور سونا بندی جا رہی ہے جی ناظرین یہ وظیفہ ایسا ہے اور ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ کر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ سوچ کر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بندے کی داڑی ہے کے نہیں یا اس بندے کا معاملہ کچھ ہے کے نہیں وہ یہ سوچ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص اللہ کی بات بتانے والا ہے کوئی وظیفہ بتانے والا ہے جو کام کرے گا تو ان کو مبارک ہو کہ ان کا انشاءاللہ بزدلہ ہی تعلیٰ کام ہوگا یہ وہ لوگ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان میں اپنا کاروبار سیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان میں نوگری کا حصول چاہ رہے ہیں یہ وظیفہ ان کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے گا ہا وہ بیرون ملک ہو پاکستان ہو یا اگر بیرون ملک ہیں اور آپ کے پیپر نہیں بن رہے گورمنٹ آپ کو وہاں کی کہتی ہے کہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا تو اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اب ناظرین کیونکہ آپ مسلمان ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے دنوں کی اہمیت کیا ہے ناظرین قرآن پاک کے ایک صورت ہے سورہ جمعہ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے بتایا ہی یہ ہے کہ یہ مبارک دن ہے مبارک نماز ہوتی ہے اس دن کو اور اس دن جو بھی کام کیا جائے گا انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی رزق کے حصول کے لیے یعنی دولت کمانے کے حصول کے لیے رزق کی تلاش کے لیے انشاءاللہ اس میں اللہ رب العزت کی غیبی مدد آئے گی اور بے انتہا آئے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے سن لیجئے کنفیوز نہیں ہونا میں سکرین پہ سب کچھ لکھ دوں گا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں سب سے پہلے اب آپ نے جو نوجوان مطلب ویزے کی تلاش میں ہیں یا کاروبار کی تلاش میں ہیں یا روزگار کی تلاش میں ہیں جو بھی ہے وہ اب کیا کریں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ والے دن اپنے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں مسجد میں اور جب وہاں پر مسجد میں نماز پڑھ چکے جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد چاہیں تو یہ سکرین شاٹ لینے میں آپ کو پوری سکرین پہ دکھا دیتا ہوں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے یا مسجد میں بیٹھ کے کر لیں یا جمعہ کی نماز پڑھ کے جب آپ لوگ گھر واپس آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ کام کر لیجئے دیکھئے اللہ رب العزت کیسے آپ کے دن پھیڑتا انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا کرے کہ سب لوگوں کو سب کچھ نصیب ہو تو ناظرین سورہ الجمع کی آیات کے کچھ حصے ہیں جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے جا رہا ہوں آپ نے دی گئی تعداد کے مطابق پڑھنے ہیں اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت سپنڈ کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پڑھنے کیا جا رہے ہیں میں ترجمہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو غور سے سنیں تاکہ وظیفے کی روح تک آپ پہنچ سکیں وظیفے کی روح تک اور یہ جو عمل ہے کیونکہ وظیفہ جمعے والے دن سٹارٹ کرنا ہے جمعے کے دن سے کرنا ہے تو آپ نے پہلے دن کا یہ عمل یعنی صرف جمعے کے دن کا کیا عمل ہے غور سے سن لیجئے یہ سکرین شارٹ لے لیں انہی کوئی رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے پہلے تین بار درود باگ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد بھی تین تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ والی آیت جو سکرین پہ آ رہی ہے یہ آپ نے سات بار پڑھنی ہے کیا یہ آیت ہے جب تک اس پروردگار کی جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے اور وہ رب تعالیٰ ایسا ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ کام ہو اس سے ملاقات کرنی ہو گزارش کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو سب سے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ آپ نے سات بار یہ آیت پڑھنی ہے اب اس کا مطلب بھی سن لیجئے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور آپ نے بھی تسبیح کر دی ٹھیک ہے جی یہ سات بار یہ آیت پڑھی اب آگے آپ نے دس بار یہ اللہ رب العزت کے چار نام ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں یہ تمام جتنی آیات بتا رہا ہوں سورہ الجمعہ میں سے ہیں یہ کونسی ہے المالک القدوس العزیز الحاکیم یہ چار نام ہے کہ جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ذات ہے زبردست حکمت والا ہے یہ ابھی ہم کس طرف چاہ رہے ہیں اللہ کی پاکی اللہ کی صفات اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے آپ سیدھا جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے جی کہ مجھے ویزا چاہیے نہیں پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزیز کی ذات بہت بڑی ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ نے یہ دس بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ جو پڑھنی ہے سات بار وہ کیا ہے آپ نے بادشاہ کی تعریف تو کر دی جو حقیقی بادشاہ ہے اب اس کی ایک صفت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں یہ آپ نے دس سات بار پڑھنا کیا ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اب کیا اللہ کا فضل ہے یہ دیکھتے جائیے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے چار نام بھی آپ نے لے لیے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے آگے آپ نے سات بار پھر پڑھنا ہے واللہ ذو الفضل العظیم سات بار یہ پڑھنا ہے کہ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے بڑے فضل کا مالک ہے اب آپ نے دس بار ایک پڑھنا ہے کیا اب آپ اپنے مطلب کی طرف آ رہے ہیں اللہ کی طرف اب اسی جو اللہ کا فضل ہے اسی پر ذکر کرتے ہوئے آپ نے دس بار کیا پڑھا اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو اور آگے آپ نے پھر دس بار کیا پڑھنا ہے وَاسْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو یعنی اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرو یہ آپ نے دس بار ذکر بھی کر دیا اور دس بار آپ نے دوبارہ ایک اور آئیت ہے اللہ اللہ کم تفلہن تاکہ تم نجات یعنی فلا پا جاؤ یعنی تمہارا کام ہو جائے اللہ کا ذکر کرنے سے تمہیں وہ کچھ مل جائے جو تمہیں چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ اب آخری یہ جو سو بار آپ نے یہ آئیت پڑھنی ہے سو بار یہ آئیت سو بار ہے کیا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سے بناتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے آپ نے بادشاہ کی تعریف بھی گار دی اس کی چار نام بھی صفات بھی گنوا دیئے پھر اس کے فضل کی بھی بڑی تعریف کی اور پھر اس کے فضل تلاش کرنے کی بات کی پھر اس کے ذکر کرنے کی بات کی اب یہ بات کی ہے کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور وہ سن رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اب آپ دوبارہ تین بار درود پاک پڑھئے اور چھت پر جا کر یا کہیں بھی پرندوں کو کچھ دانا ڈال لیجئے آپ کے گھر میں کوئی روٹی ہے تو اس کے ٹکڑے کر کے بہت سارے پرندوں کو کھلا دیں یا کہ آپ کے گھر میں دانا ہے تو وہ پرندوں کو ڈال دیں جو بھی چیز آپ کے گھر اویربل ہے یہ آپ کا جمعہ والا دن کامل ہو گیا مکمل بس یہ والے جمعہ کا دن اب باقی آپ نے روزانہ کی اذکار کیا کیا ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے جو آپ کو کرنی ہے روزانہ کی اذکار وہ کیا ہیں صبح روزانہ آپ نے تین سو دیرہ بار پڑھنا ہے یا ذلجلال والے قرآن اور شام کو بھی پڑھنا ہے یا ذلجلال والے قرآن صبح روزانہ پڑھنا ہے سو بار یا ولی یا والی یا نصیر اور شام کو بھی پڑھنا ہے یا ولی یا والی یا نصیر اور اس کے بعد جب تک آپ کا ویزا نہیں آ جاتا کام مکمل نہیں ہو جاتا آپ کی فلائٹ نہیں ہو جاتی سب کچھ آپ کا کاروبار نہیں لگ جاتا آپ یہ روزانہ کی رزق کرتے رہیں میں اللہ رب العزت کے بھروسے آپ کو یہ گرنڈی دیتا ہوں کہ آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ اذکار ہیں اور جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا بشرتے کہ اس کو یقین بھی ہو بشرتے کہ اس کا ان تمام آیات پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ اس بھروسے سے کرے کہ ان آیات سے مجھے اللہ رب العزت نے سب کچھ اتا فرما دینا ہے اور دیکھئے کیسے موجزات ہوتے آپ کی زندگی کی کامیابی میں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ ہم تو آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں ویڈیو لائک شیئر کریں گے تو کسی اور غریب تک بھی پہنچ جائے گی تاکہ اللہ اس کا بھی بھلا کر دیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک آپ کے ویزے کی اور آپ کے کام کی انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر